سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ انکشانگ بودی لیکوڈ لے کر بھاگ گیا تھا اور سیبی اسے پکڑنی کوش کر رہے تھے جیویان بھی لیٹل فری ڈاکٹر اور جین کے ساتھ اسے ڈونڈ رہا تھا انکشانگ کافی پارفول تھا اس نے ایک ساتھ موین ویلی کے کئی سارے لوگوں کو مار ڈالا تھا موین ویلی کے ایلڈر فینگ یان نے جیویان کی مدد کے لیے ایک پرستاؤ رکھا تھا کیونکہ جیویان کے پارفول ایل کمیشٹ ہونے کے ناتے اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا پر جیویان جانتا تھا کیونکہ کتنا دوشت ہے اس لیے اس نے ان کی مدد لینے سے منع کر دیا پر جیویان کو پتا تھا کیونکہ اکیلے یہ انکشانگ کو پکڑ نہیں پائیں گے اس لیے مدد لینے کے لیے جیویان اور ایلڈر سو کیان کے پاس آ گیا تھا وہ دونوں سے دیکھ کر خوش ہوئے تھے پر ایلڈر سو کیان نے اسے بتایا تھا کی وائفل پویزن بوڈی کا کوئی علاج نہیں ہے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر سو کیان جیویان کو بتاتے ہیں کہ تم لیٹل فیک ڈوکٹر کو نہیں بچا باؤگے کیونکہ جب یہ وائفل پویزن بوڈی ایرپٹ ہو جاتی ہے تب اسے کنٹرول کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جیویان کہتا ہے کہ فرسٹ ایلڈر آپ چندہ نہ کریں اگر میں سبھی انگریڈین کو اکھٹا کر لوں تو مجھے پورا وشواش ہے کہ میں پویزن پویزن بوڈی پر کابو پا سکتا ہوں اور میں لیٹل فیک ڈوکٹر کو کبھی بھی اس پوائنٹ پر نہیں پہنچنے دوں گا جب اس کی بوڈی ایرپٹ ہو جائے سوکیان کہتا ہے کہ جب تم نے اسے بچانے کا ڈیسائٹ کری لیا ہے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اسے لیٹل فیک ڈوکٹرے بھی خوش ہوتی ہے سوکیان جیولی سے کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے ہمارے کیمپ میں لوٹ جاؤ اور ینگشان کو پکڑنے کی تیاری کرو تو سبھی ان کے بعد مان کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہی ہم ینگشان کو دیکھتے ہیں جو مویان ویلی کے لوگوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا ہان فینگ اور فینگ یان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں فینگ یان گسے میں اس پر حملہ کرنے جانے لگتا ہے پر ہان فینگ اسے روگ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شانت ہو کر دیر اسے کام لینا چاہیے یہ بڑا آدمی بہت عجیب ہے اور اس کے پاس بہتی سٹرنج پاور ہے یہ کہہ کر وہ اپنے اورہ کو وہاں فیلاتا ہے جس سے انگشان ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ہان فینگ کہتا ہے کہ مجھے اس کا عورہ کافی عجیب محسوس ہوتا ہے وہیں جیویاں بھی انگشان کی عورہ کو محسوس کر لیتا ہے اور وہ ایرڈر سکیان کو بتاتا ہے کہ انگشان تیجی سے اسی طرح آ رہا ہے اسی لئے ہمیں اس پر گاد لگا کر حملہ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے تیبی انگشان وہاں سے آگے نکل جاتا ہے وہ سبھی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں سو کیان لیٹل فیڈ ڈوکٹر اور جی این اس کے پیچھے ہوتے ہیں پر تیبی جیویاں آگے سے آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے بودی لیکڈ ہمیں سوپ دو تیبی لیٹل فیڈ ڈوکٹر بھی اس پر حملہ کر دیتی ہے پر وہ اپنی بلیک روٹ پاور سے اس کے وار کو روگ لیتا ہے یہ دیکھ کر لیٹل فیڈ ڈوکٹر بھی حیران ہوئی کہتی ہے کس کے ورہ میں بہت گڑ بڑ ہے یہ فائٹ ایشٹر ایلیٹ کے جتنا پیور نہیں ہے جی این بھی اب یہ انگشان پر حملہ کرنے لگتی ہے اس کے لگاتار عملوں سے انگشان دور ہو جاتا ہے ایڈ ایسو کیان بھی وہاں آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر انگشان ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ایک ساتھ دو فائٹ ایشٹر سے نہیں لڑ سکتا اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جیویاں اس کے آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے ہم سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے اور اس پر رولر سے عملہ کرنے لگتا ہے پر وہ بچ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ بہت سکتی سے میرا پیچھا کر رہے ہیں مجھے ان کے ساتھ ایک گیم کھیلنا ہوگا اور وہ اپنے چار کلون بنا لیتا ہے اور الگ الگ دشاں میں بھاگنے لگتا ہے لیٹل فائٹ ڈوکٹرز جیویاں کو بتاتی ہے کہ ہمیں ساندھا رینہ ہوگا اس بڑے انکشان کے عورہ میں کچھ گڑ بڑے جیویاں کہتا ہے کہ ہمیں الگ الگ ہو کر چاروں کلون کا پیچھا کرنا چاہیے تو سبھی ایک ایک کلون کے پیچھے چلے جاتے ہیں وہ سبھی ایک ایک کلون کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے فائٹ کرنے لگتے ہیں جیویاں بھی انکشان کے پاس پہنچ جاتا ہے یہ انکشان رک جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اتنے سمیے سے وہ تم ہی تھے جو میری جاسوسی کرنے کی کوئیش کر رہے تھے پر تمہیں مجھے روکنے کی قابلیت نہیں ہے اور اپنی بلیک روٹ میجک ٹیکنیک کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے جیویاں اسے کہتا ہے کہ تم چور ہو تم ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بودھی لیکوٹ کو لے جانا چاہتے ہو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ اسے اور زیادہ لوگ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں گے یہ انکشان اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بلیک روٹ میں اسے پکڑ لیتا ہے پر جیویاں کے پاس یہ اولی فلیم تھی اسی لئے آسانی سے بہار آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی کوئیش کرتا ہے پر یہ انکشان اپنے بلیک روٹ سے بچ جاتا ہے اور جیویاں پر حملہ کرنے لگتا ہے جیویاں اپنے بلیک روٹ سے بچنے لگتا ہے اور 3000 لائٹننگ ٹیکنیک کی مدد سے وہ یہ انکشان پر حملہ کرنے کی کوئیش کرتا ہے پر اسے کچھ نہیں ہوتا اس کا بلیک روٹ میجک کافی پارفول تھا اور جیویان پر ہی حملہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم یہیں مر جاؤگے اور یہ دنیا ایک اچھا ہلکمشت کھو دے گی یہ کہہ کر وہ اور تیجی سے اس پر حملہ کرنے لگتا ہے پر جیویان اس پر فلیم سپلیٹنگ سٹنامی ٹیکنک سے حملہ کرتا ہے جس کی باہر کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اشان اس ٹیکنک کے حملے کو روک نہیں پاتا اور مارا جاتا ہے جیویان اس سے ایران ہوتا ہے کہ اتنی جلدی مر گیا تیبی لیٹل فیڈ ڈاکٹر بھی وہاں ایک کلون کو پکڑ کر لے آتی ہے جو بھی مر چکا تھا اور جیویان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جیویان کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا اب جین اور ایڈرسو کیان بھی اپنے کلون کو پکڑ کر وہاں لے آتے ہیں اور جیویان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ان کے پاس سے بودی لیکوڈ نہیں ملا یعنی یہ اصلی انکشان نہیں تھے لیٹل فیڈ ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ چاروں سیف کلون ہے اور ان میں کوئی بھی اوریجنل بوڈی نہیں ہے جیویان کہتا ہے کہ اس بڑے چور نے ہمیں دکھا دیا اور وہ آسوں میں کئی چھپ گیا ہوگا اور اپنی سپیچول پاہر سے انکشان کو ڈھونے لگتا ہے اس سے انکشان کا پتا چل جاتا ہے اور وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ وہ بڑا چور زیادہ دون نہیں گیا اور وہ لیٹل فیڈ ڈاکٹر اور جیویان سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور وہ ایلڈسو کیان سے کہتا ہے کہ آپ یہی رکنا میں اپنے راستے میں آپ کے لئے مارک چھوڑ دوں گا تاکہ کلون نشٹ کرنے کے بعد آپ جلدی وہاں جانا ایلڈسو کیان چندی تھے وہ انہیں کہتے ہیں کہ کیا تم تینوں سے روگ لوگے جیویان کہتا ہے کہ ہم سبھی بھی نہیں جانتے کہ انکشان اور اس کے کلون کے بیچ کیا کنیکشن ہے اس لیے ہم ان کلون کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہمیں سترگ رہنا ہوگا اور ہم تینوں کی پاہر کم نہیں ہے ہمیں انکشان سے نپٹنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی جیویان بھی سے خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس بڑے کو اچھا سبق سکھاؤں گی ایلڈسو کیان بھی مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا ہر ایک قدم ساودانی سے آگے بڑھانا اب وہ تینوں آن سے نکل جاتے ہیں ایلڈسو کیان کنگشان کی طرف دیکھ کر سوستے ہیں کہ اے بڑا چور واقعے کافی شاتیر ہے اور میں نہیں جانتا کہ اے اب کونسی چال چلنے کوئش کر رہا ہے واہی ہم ایک جڑنے کے پاس اصلی انکشان کو دیکھتے ہیں جو اپنی پاہر کو پھر سے ریکار کرنے کوئش کر رہا تھا کیونکشان چار کلون کو بنانے کی وجہ سے اس کی باہر کافی کم ہو گئی تھی وہ سوچتا ہے کہ وہ چاروں کمینے بہت پاہر فول تھے اور اب میرے لیے اس جگہ پر رہنا ٹھیک نہیں ہوگا تب ہی وہاں بلیک ایمبرہ سیٹ کے لوگ آ کر اسے چاروں طرف سے گھیڑ لیتے ہیں تیان جنگ بھی وہاں گیا تھا وہ اولڈ مین ینگ شان سے کہتا ہے کہ تم اپنی ریپیٹیشن کو واسطہ میں ڈیجرور کرتے ہو تم ایک سمیں میں اپنے ملٹیپل کلون کو کنڈینس کر سکتے ہو اسی لئے تم نے واسطہ میں مجھے سرپرائز کر کے رکھ دیا یہ شان ہیرانوہ سونس تھا ہے کہ اس مو تیان جنگ نے مجھے کیسے ڈونا ہوگا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بودی لیکوٹ کے ساتھ جرور کچھ چھیڑکانی کی ہے جس سے یہ مجھے ٹریک کر پا رہا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے بودی لیکوٹ کے ساتھ کیا کیا ہے تیان جنگ کہتا ہے کہ میرے بلیک ایمبرہ سیٹ نے کافی سالوں سے بلیک کورنر ریزن میں اپنے فوٹوڑ کر رکھے تھے اسی لئے تم ہمیں کمجھو سمجھنے کی گلتی نہیں کر سکتے یہ شان کہتا ہے کہ یہ تمہارے کالے طریقے بہت فیمس ہے تم اپنے اوکشن میں گھوٹالا کرتے ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے یہ کئی بار کیا ہے تیان جنگ کہتا ہے کہ تم ایک سنگ کی انسان ہو تم نے ایک جوکن بڑا قدم اٹھایا اور بودی لیکوٹ کو چورا کر یہاں گئے پر کلون بنانے سے تمہاری پاور پر اثر پڑا ہے اور تمہاری اویجنل بوڈی کی تاگت کافی کم ہو چکی ہے اسی لئے میں تم سے فائٹ نہیں کرنا چاہتا تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے چپ چاپ تم مجھے وہ بودی لیکوٹ سوپ دو یہ شان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے کمینے ہو اگر میں تمہیں بودی لیکوٹ سوپ دوں تو ابھی تم مجھے یہاں سے جانے نہیں دوگے تیان جن کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے بودی لیکوٹ آباس دے دیا تو میں تمہیں تڑپا کر نہیں ماروں گا یہ شان اپنے اورہ کو ایکٹریٹ کر کے کہتا ہے کہ بھلے ہی میں ابھی اپنی پیک کنڈیشن میں نہیں ہوں پر تم مجھ سے آج بودی ستو بودی ٹرانسورمیشن سلائیوہ کو چھین نہیں پاؤگے تیان جن کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو تم کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو اور اس پر حملہ کرتا ہے پر یہ شان اپنی روٹ پاور سے اس کے حملے کو روگ لیتا ہے یہ شان جان گیا تھا کہ جیویاں بھی وہاں چکا ہے اس لیے کہتا ہے کہ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جیویاں لیٹل فیڈ ڈوکٹر اور جی این کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کب سے آپ کو دیکھ رہا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں ایک اچھا شو چل رہا ہوگا اگر میں تھوڑا لیٹ ہوتا تو میں اسے مس کر سکتا تھا تیان جنگ کہتے ہیں کہ یان جی ہو تم واسسوں میں ایکشٹرارڈینری ہو تم نے آسانی سے ایزے کا پتہ لگا لیا جیویاں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے سیکٹر لیڈر میں آپ کے تلنا میں ابھی بھی بہت پیچھے ہوں تیان جنگ سوچا ہے کہ لڑکا نورمل نہیں ہے میں اسے دشمنی مول نہیں لے سکتا اور جیویاں سے کہتا ہے کہ بودی لیکویڈ مول روپ سے تمہارا ہی ہے تم نے اسے اوکشن میں جیتا تھا ہم اس سنکین اینکشان سے نپٹنے کے لیے ساتھ میں مل کر کام کر سکتے ہیں جس سے وہ بودی لیکویڈ تمہارا ہوگا اور میں اس کے بدلے میں صرف تم سے سیکٹر بیک تھوپ پن لوں گا جیویاں اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تیب ہی اینکشان استے ہوئے جیویاں سے کہتا ہے کہ یہ تیان جنگ بہت شاتیر ہے اس نے بودی لیکویڈ کے ساتھ کچھ چھیڑکانی کی ہے اور کیا تمہیں سچ مجھ لگتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیز تمہیں سوپ دے گا تیان جنگ گصے میں یہ اینکشان پر حملہ کرتا ہے پر یہ اینکشان اس کے عملے کو روگ لیتا ہے تیان جنگ جیویاں سے کہتا ہے کہ تم اس بڑے چور کی باتوں میں مت آؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب مجھے سیکٹر بیک تھوپیل مل جائے گی تب میں بودی لیکویڈ پر سے اپنے بلے کیمبرہ سٹیٹ کی چھاپ کو اٹھا لوں گا اور اسے پھر سے دوشید کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جویاں سوستا ہے کہ دونوں بڑے لومڑیوں کی طرح ہیں میں ان دونوں پر بروسہ نہیں کر سکتا تب ہی وہاں مویاں ویلی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تیان جنگ سے کہتا ہے کہ اگر تم واسطوں میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری مویاں ویلی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہے گے جویاں انہیں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور سوستا ہے کہ لوگ میرے لیے پروبلم جرور کھڑی کریں گے تیان جنگ کہتے ہیں کہ مویاں ویلی کے لوگ بھی اس بار کافی تیج ہیں میں نے سنا ہے کہ مویاں ویلی کے لیڈر ابھی دیس سیکیولیشن یعنی مرتیو ایکانتواس میں ہے اسی لیے میں ابھی تک نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ جو فائٹ یشٹر ہے وہ واسطوں میں کون ہے فیہ یان بتاتا ہے کہ میری مویاں ویلی کے ایک سمانی تتیتی ہے اور آپ سبھی جو اس لڑکے کو اتنا چا سمجھ رہے ہیں وہ واسطوں میں اتنا چا نہیں ہے اور آپ کو اسے یان جیو نہیں بلکہ جیو یان بلانا چاہیے جو جیو سیٹ کا لیڈر ہے اس سے ینگ شان اور تیان جنگ دونوں ہیران ہو جاتے ہیں فیہ یان کہتا ہے کہ وہی جیو یان ہے جو کچھ سالوں پہلے بلیک کورنر ریزن میں کافی فیمس ہوا تھا اور اسے گورڈ اینڈ سلور ایرڈر بھی جید نہیں پائے تھے جیو یان کو ان پر کاوی گصہ آتا ہے فیہ یان کو اس کے بارے میں ہان فیہ یان نے بتایا تھا کیا کہ جیو یان نے جب ایرڈر سوک یان کے سامنے ماسک کو اٹھایا تھا تو اس نے جیو یان کی عورہ کو پیچان لیا تھا اب ہان فیہ یان بھی کہتا ہے کہ جیو یان تمہیں ایک بہو تھی اسٹونگ فیملیر فیلنگ آ رہی ہوگی اور وہ آگے آ کر اپنا ماسک اٹھا دیتا ہے جس سے ایک تیج عورہ نکلتا ہے جیو یان اس سے بہت حیران ہوتا ہے کیوہان فیہن ہے اور اب جلدی ان میں فائٹ ہونے والی تھی اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیچٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی ملتے سے ہی نیچٹ ویڈیو پسند آیا ہو